تو دوستو آج آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کیلئے ملے گا کہ بھلا چائنا کیوں شری لنکا کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے ایکچولی ہم لوگ پچھلے کئی سمجھ سے دیکھ رہے ہیں خاص کر تب سے جب سے شری لنکا کے اندر فائننشل کرائیسز آیا ہے تب سے چائنا کی دکھر اندازی شری لنکا کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آئے دن چائنا کے سپائی ویسلز شری لنکا کے اندر آتے ہیں وہ وہیں پر رکھتے ہیں مہینوں تک اپنا کیمپ لگاتے ہیں اور ایسی پریستیتی بھارت کیلئے کافی زیادہ بکرال ہے کیونکہ یہ سپائی شپ ڈیفنیٹلی بھارت کی جاسوسی کرنے کیلئے آتے ہیں اب اکثر یہ پرشنوں اٹھتا ہے کہ جب ہم بھی شری لنکا کو چائنا جتنی ہی مدد کرتے ہیں ایون اس سے زیادہ کرتے ہیں اور ایک اچھے بھاؤ سے کرتے ہیں تو اس کے باوزود کیا کارن ہوتا ہے کہ بھارت دباؤ بنانے میں ناکرامیاب ہو جاتا ہے اور چائنا ہمیشہ شری لنکا کے اوپر دباؤ بنا لیتا ہے تو دیکھئے آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ سارے کوششنز کا انسر جاننے کیلئے ملے گا ویڈیو کو ایک دہ منٹ تک دیکھتے ہوئے کھنڈوا ڈیفنس فیکٹ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر بتایا تھا جس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ بھارت امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے سمجھ شری لنکا کے اوپر اور شری لنکا کچھ بات کیلئے مجبور کر دیا ہے کہ وہ چائنا کے سپائی ویسلز کو اپنے پورٹ کے اوپر ڈاگ کرنے کی انمتی نہ دے اس کے لئے شری لنکا کی طرف سے بھی جواب آیا کہ جی ہاں بلکل وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں سبھی پڑوسیوں کی رجامندی سے وہ ایک ایسو بھی کو تیار کریں گے جس کے انروپ ہی کام کیا جائے گا اور ان فیوچر چائنا کے سپائی ویسلز کو اندر آنے سے روکا جائے گا تاکہ دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ شری لنکا کے مدبیت نہ ہو جائیں اچھا یہ ساری شرطیں شری لنکا نے ایسی نہیں مان لی اس کے لئے بھارت امریکہ اور جیپین دوارہ بہت لمبے سمجھ سے پریاز کیا جا رہا ہے ایکچولی یہاں پر فرانس کا بھی نام لینا چاہیے ان سبھی دیشوں نے مل کر شری لنکا کو آئی ایم ایپ سے کرج دلوانے میں مدد کی تو ان سب کے بدلے بھارت امریکہ کے ساتھ ساتھ یہ سارے دیش چاہتے ہیں کہ چائنا کی دخل اندازی کو کم کیا جائے شری لنکا کے اندر اور شری لنکا کو اس کے لئے منع بھی لیا لیکن دوستو چائنا اس بات سے بہت زیادہ بکھلایا ہوا ہے اور چائنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھئے ہمارے شپ وغیرہ کو شری لنکا کبھی نہ روک پائے اور ہم جب چاہیں تب جاسوسی کرنے کی ارادے سے اپنے جہاجوں کو اس علاقے میں بھیجیں اور شری لنکا بینہ کسی پریشانی کے ہمیں ڈاک کرنے کی منجوری دے اور ایس او پی وغیرہ جیسی کسی چیز کو وہ ماننے سے انکار کرتا ہے اب اسی بات کو لے کر چین بہت زیادہ بکھلا گیا ہے اور اس نے آئی ایم ایپ سے جو شری لنکا کو مدد ملنے چاہ رہی ہے جو بیل اوٹ پیکیج ملنے چاہ رہا ہے اسے رکوا دیا ہے تو الٹی میٹلی ریورس پریشر چائنا نے بھی شری لنکا کی اوپر لگا دیا ہے دراصل ماجرہ یہ ہے کہ تین سو ملین ڈالرز کا ایک بیل اوٹ پیکیج آئی ایم ایپ دنے کیلئے تیار ہے شری لنکا کو لیکن انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھ دی ہے اور کنڈیشن کچھ ایسی رکھی گئی ہے کہ شری لنکا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سب سے زیادہ کرج داتاؤں کے نام بتائیے یعنی ان دیشوں کے نام بتائیے جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ کرز دیا ہے تو اس میں بھارت جپین اور چائنا کا نام آتا ہے یہ تین دیش سب سے زیادہ شری لنکا کوویتا کرجے دے چکے ہیں فرانس کا بھی ٹھیک ٹھا کرز اس کے اوپر ہے لیکن فلال اگر ان تین دیشوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ بھاری بھر کم کرز انہی تین دیشوں نے دیا ہے تو ای ای ایم ایف نے یہ کنڈیشن رکھ دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو تین سو میلین ڈالر کا بیل آڈ پیکیج دے دیں گے لیکن یہ جو تین سب سے بڑے کرداتا ہیں آپ کے ان سے آپ اپنے دوارہ لیے گئے لون کو ری سٹرکچر کروائیے اب جب یہ تین دیش ری سٹرکچر کر دیں گے اپنے دیئے گئے لون کو تو اس کے بعد ہم آپ کو یہ بیل آڈ پیکیج بڑی آسانی سے پروائیڈ کروا دیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر آئیے میں بیل آڈ پیکیج نہیں دے گا اب بھارت اور جپین تو مانی گئے بھارت اور جپین نے سویکرتی دے دی کہ ہم اپنے دوارہ دیئے گئے کرج کو ری سٹرکچر کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن چائنا نہیں مان رہا ہے اور چائنا نے اس بات سے انکار کر دیا ہے اب چائنا نے انکار کیوں کیا ہے تو وہ سیدھی سیدھی بات دکھائی دے رہی ہے کیونکہ چائنا کے سپائی ویسلز کو شرلنکہ اپنے ہی آنے کی عنومتی نہیں دے رہا ہے بھارت امریکہ کے دباؤ میں اس وجہ سے اس نے لون کو ری سٹرکچر کرنے سے انکار کر دیا اب پرستیدیاں کافی کمبھیر ہیں شرلنکہ کو اگر یہ بیل آڈ پیکیج نہیں ملتا ہے تو اس کا اور گرت میں جانا بلکل تیہ ہے اور اگر بیل آڈ پیکیج لینے کیلئے تینوں دیشوں سے اپنے لون کو ری سٹرکچر کرانے کی کوشش کرتا ہے تو مجبوراً اسے چائنا کو منجوری دینا پڑے گی کہ آپ اپنے سپائی ویسلز کو ہمارے یہاں لا سکتے ہیں ڈاک کر سکتے ہیں اور بھارت امریکہ کی جتنی چاہیں اتنی جاسوس ہی کر سکتے ہیں تو یہ پورا معاملہ ہے چائنا کسی لون کو ری سٹرکچر آسانی سے کر دے یہ سمبھو نہیں ہے کیونکہ چائنا لون دیتا ہی ہے کسی دیش کو فسانے کے لیے لون کو ری سٹرکچر کر دینا یہاں پر تو آپ سیدھے سیدھے ریایت دے رہے ہیں اس دیش کو جس نے آپ سے بھاری بھرکم لون لیا ہے اور وہ لون کی ریپیمنٹ نہیں کر پا رہا ہے تو کچھ سمیے کے لیے اسے علپ سمیے کے لیے کچھ راہت مل جائے اس لیے ری سٹرکچر کیا جاتا ہے لیکن چائنا پاگل تھوڑی یہ کہ وہ ری سٹرکچر کر دے گا کیونکہ وہ چاہے گا کہ ہر حال میں شری لنکا اور گرت میں جائے وہ جتنا شری لنکا گرت میں جائے گا اتنی ہی شری لنکا کی اوپر پکڑ چائنا مضبوطی سے کستے جائے گا اور یہ اس کی پوری پلاننگ ہے اب ویسے یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر چائنا ریورس دباؤ بنا کر شری لنکا کو مجبور کر رہا ہے تو اسی طرح کا پریشر بلڈ اپ ہم بھی کر سکتے ہیں ہم بھی کہہ دیں گے کہ ہمارے دوارہ دیا گیا لون ہم ری سٹرکچر نہیں کرنے جائے شری لنکا کو اور چائنا کے سپائی شپ کو یہاں پر نہ آنے دیا جائے تو ٹھیک ہے ہم بھی ایسا دباؤ بنا سکتے ہیں لیکن پھر بھارت اور چائنا کے بیچ میں جو ڈیفرنسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہم بھی چائنا کی کیٹیگری والے دیش بن جائیں گے اور دوسری بات کہ اگر دونوں ہی دیش اس طرح کا دباؤ ڈالیں گے تو آلٹیمیٹلی شری لنکا اور زیادہ گرت میں جائے گا جتنی تیجی سے جا رہا ہے وہ چائنا کی وجہ سے اس سے دو گنی سپیٹ سے پھر وہ گرت میں جانا شروع کر دے گا اور ان فیوچر کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا بھارت کو ہی کرنا پڑے گا حالانکہ یہاں پر بھارت جیپین اور فرانس اس بات کا بیڑا اٹھائے ہیں کہ شری لنکا کے اوپر جتنا بھی لون ہے اسے ری سٹرکچر کروایا جائے اور چائنا کو بھی اس کے لیے منائے جائے فرانس انڈی ویز ویلی بھی اس بات کو لے کر کافی کانشیس ہے اور وہ چائنا کے ساتھ لگاتار باتچیت کر رہا ہے جیپین بھارت تو کر ہی رہے ہیں ساتھ میں امریکہ بھی کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ چائنا کو کچھ شرطوں کے ساتھ منع لیا جائے لیکن جو شری لنکا کی مین پریشانی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اب اس پورے مدے پر دوستو آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا